وہ بھگوٹ پاتی ہے بھگوٹ کا نام چاہتے ہیں ہمارے جتنے بھگوٹ نے صدقی آتی کرتے ہیں تو انت میں ایک صدقی کی نکتا ہے دھولی رب کا جو پرماتمہ کی پرشتیج دلے میں تو آدھی شکتے کے دے نعرائے کے دے یا انت جو بھی سمجھ میں آئے اور دوسرا گھرم کا جات ہوتا ہے بھے گئے نہیں دعوال جو ارگانیس کی تھی لیکن کہ جس کو بھی عشت مانتا ہے اور جیو بھی جو محسوس کرتا ہے اسی کو یکتہ بیسے سمجھتا ہے بھگوان یا پرماتمہ یا جسے سختی کہتے ہیں اس کے لیسے میں کوئی صدق دوسری کو نہیں بتا سکتا ہے صرف انگوہ کر سکتے ہیں اور جتنا نہ ہوتا ہے کیونکہ بھگوان کے لئے کہا رہا ہے اس کا جو پرکاس ہے کروڑ سوری کے سفاں ملکن مادمہ نے کہا رہا ہے سورج رکھائی بھوڑ ہوئی کروڑ مہان پرکاس تو جو سختی ہے اس کے بھی نہ چل جائے اور جب جاتی بھی آدھی شکتی کی آدھاتمہ کرتا ہے ارمان پرسند ہو جاتی ہے تو بھرمہ مشکل میں مکتی میں بادہ نہیں کرتے باقی بھگوان نے تیس سفاں گئے اور کسی کے افتار میں کسی بھگت کو رہا رہے کرشنے بھگوان مشکل نے بھرمہ دیلے بھگوان سیجھ نے یا کسی رکھنے چوہی سفاں گئے کسی بھگت کو یہ نہیں کہا کہ کیا تم بھگت ہونا چاہتا ہے جازہ پرسند ہوگے تکیا ایک قلب تک راڑ سکت بھگتا ہے بادی پہ بھی اعلان پرسند ہوئے کہ اوہر تھرھ جا تیر کو اجار امت کرتا ہے گد راڑ پرسند ہوئے کہ تیر کو اجار امت کرتا کسی نے کوئی یہ نہیں کہا کہ تم بھگوان پرسند ہوگا اور سکتی کے اپاس ہم اسی لئے کرتے ہیں کہ جب ماں حسن ہو جاتے ہیں گر میں بھی پاپا کی جہم سے پیسے نکالنا ہم مشکل ہیں لیکن اگر ماں تو برا عشاء کریں تو ماں بتاتا کے لئے تو کام سکتے ہیں اس لئے سب سے بھی ایک اور سب سے بھی ایک ویدوں میں بھی پور روپ سے جس کی ارد 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 یونتے ہیں مجھ سے سکتے ہیں اگر اگر اپنی جو پرکانس کارن یا بھجلی کو یا کارنگ کو بھی اگر سکتی مان رہے تو کیونکہ کارنسی سال کچھ ہو رہا ہے ایک کارن اس میں پرکانس ہو رہا ہے ایک کارن اس میں آراز بڑھ رہی ہے اس میں بھی کارنگ میں تھندہ ہو رہا ہے دیکھر پر کرنگ میں گھرم ہو رہا ہے تو تطرہ تو وہ ایک ہی ہے لیکن اس کی حدود پر نہیں کھے ایک بار رہا ہے ایک گروہ جی کے چار سکتے ہیں تو چار سکتے ہیں چار سکتے ہیں وہ بھگوان کے درسن کر رہا ہے تو گروہ جی نے کہا ٹھیک ہے دیکھو درسن کر رہا ہے اور آپ کو محسوس کر رہا ہے گروہ جی نے ایک جگہ ایک ہاتھی کو رکھ دیا اور چیلوں کے ہاتھ پر پکڑا دیا ایک کو لے گئے اور سون پکڑا دیا بھگوان ایسا ہے کسی کو کہنا لگا پھر دوسنے کو لائے پاں پکڑا دیا یہ سے ہوتے ہیں بھگوان تیسنے کو کچھ پکڑا دیا جو اسے کو کار پکڑا دیا اب چارہ کچھ سمیے بعد ملیے تو جھگرنے لگے یہ کہنا لگا بھگوان کیسے فضا در لو ایسے خمدے جیسا ملا بیرگو بھگوان ایسے گول بھول اتنے سے لمبے بھولے نیمی سکت جیسے ہیں تو پہلا بھولا تم سب کو پہلیں پہلے بھگوان میں نے چکے ایسے پائی جیسے بڑے لچی لگے وہ ہلتے رہے ہیں تو ایک گھشنے سے ہواد کرنے لگے اور وہ چند تو گئے گھر جی دوڑ کے آیا کیا بھولا تو ایک گھشنے کے سکات کریں گھر جی آگا بھگوان دیگا یہ ماننے کو تیار گیا یہ جن بھولا ہے یہ جن بھول رہا ہے جن بھولا ہے برجی نے کہا یہ جن بھول گیا چاروں کو ہاتھی کے پاس آئیں گے خیر کا یہ ہے دیکھو اس کو ارے ہمیلا پاہ بھگوان میں یہ سب ملے گے تو بھگوان نہیں اس لئے جی روادہ ہوجا رکھتا ہے اور پوری عمر گھوا دیتا اس لئے سنتوں نے کہا اس لئے تک میری نباز تک میری نباز تک میری نباز من تعالی سنتو cuid تک میری نباز تک میری نباز تک میری نباز موسیقی 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 موسیقی